السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کی نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے آج میں سب ہی لوگوں کے پریشانی کا حل لے کر حاضر ہوئی ہوں جو پریشان ہیں کہ ہمارے بہن بھائی کوئی اور رشتہ دار بہنوئی دیور یا کوئی بھی ایسا رشتہ ہے مامو چاچو والا جو بھی رشتہ ہے وہ ان کی وجہ سے پریشان ہیں کہ وہ ہمارے گھر پر نہیں آتے ہم سے نراز ہیں مثلا شہر نراز ہے وہ بیوی کو لینے نہیں آتا تو بیوی یہ وظیفہ کرے اگر شہر پریشان ہے کہ بیوی نہیں آتی نراز ہے تو شہر یہ وظیفہ کریں اگر کوئی بہن پریشان ہے کہ اس کی بہن نہیں ان کے گھر آتی تو وہ بھی کریں اسی طرح کے سارے رشتے یا کوئی ویسے تعلق والا ہے کوئی جاننے والے ہیں جو آپ سے کسی وجہ سے نراز ہو گئے ہیں لیکن وہ آپ کے گھر پہ نہیں آتے اور آپ لوگوں کی خواہش ہے کہ وہ ہمارے گھر پہ آئیں تو ان کے لئے میں آپ کو آج ایک وظیفہ بتاؤں گی جو عزمایا ہوا وظیفہ ہے وظیفہ کیا ہے آپ نے دو رکعت نماز ادا کرنی ہے نماز ادا کر کے گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھیں اس کے بعد ایک مرتبہ صورت رحمان پڑھیں پھر گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھیں پھر آپ بھس کر دیں اور تین دن آپ لوگوں نے وظیفہ کرنا ہے کس چیز کا جو صورت رحمان کی آیت ہے فَبِعَيَّ عَلَىٰ اِرَبِّكُمَا دُكَزِّبَان یہ آیت اکا آپ نے وظیفہ کرنا ہے تین دن آپ لوگوں نے کرنا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اگر کوئی بہن بیٹی نراز ہو کر گھر بیٹھی ہے اس کا شہر نہیں آرہا گھر پہ تو وہ بھی رابطہ کر لیں گے اگر کوئی بہن بھائی نہیں آتا تو وہ بھی آئیں گے تین دن کے اندر اندر کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالا جائے گا بل جلدی نکل جائے گا انشاءاللہ مجھل بین انشاءاللہ